موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو دو ایسے لوگوں کا واقعہ سناؤں گا حدیث مبارکہ سے کہ جن میں ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور دوسرا شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں چلا گیا اور ایک اور دوسرا مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو شخص ایک قوم کے پاس سے گزرے اس قوم کا ایک بدھ تھا اور کوئی چیز چڑھاوا چڑھائے بغیر کوئی شخص وہاں سے نہیں گزر سکتا تھا انہوں نے ان میں سے ایک شخص کو کہا کہ چلو کوئی چڑھاوا چڑھاؤ اس نے کہا بھئی میرے پاس تو کوئی چیز ہے نہیں جو میں چڑھاوا چڑھا دوں تو انہوں نے کہا اچھا نیاز تو دینی ہی پڑے گی خواہ ایک مکھی ہی دے دوں اس نے ایک مکھی بطور نیاز پیش کر دی تو انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اس مکھی کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں چلا گیا جب انہوں نے دوسرے شخص سے بط کے نام پر نیاز پیش کرنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا میں اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا انہوں نے اس کی گردن وڑا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا وہ جو ایک مکھی کے لیے حق سے نہیں ہٹا اس نے اللہ وحدہو لا شریک کی عبادت سے انکار نہیں کیا خواہ جان جاتی ہے تجھائے کہ ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہون جنہ کہ اللہ نے تو مومنین سے ان کی جانوں کو سعودہ کر لیا ہے ان کے مالوں کو سعودہ کر لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے اور ایک شخص اپنی جان بچانے کے لیے اس مکھی کا سعودہ کر بیٹھا جو بے بقات سی چیز ہے لیکن اس نے اپنے لیے مکھی کا سعودہ جان بچانے کے لیے نہیں کیا اپنے لیے جانوں کا سعودہ کر لیا استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم اس لیے تو میرا رب کیا کہتا ہے ایاکا نعبودو ایاکا نستعین میرے بندوں میرے بندوں جب نماز پڑھو تو کہو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مجد چاہتے تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں تو دیکھیں یہ انجام ہے اس شخص کا جس نے غیر اللہ کے نام پر صرف ایک مکھی نیاز چڑھائی تھی تو بتائیے ان لوگوں کا کتنا بھیانک انجام ہوگا جن کی ساری زندگی انہی کاموں میں گزر جاتی ہے کہ غیر اللہ پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں بتوں کی عبادتیں کرتے ہیں قبروں پر سجدے کرتے ہیں ماتھے ٹیکتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کرتے ہیں یا کوئی خدا کو مانتا ہی نہیں سرے سے خود بھی بھٹکا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اور ایسے لوگ سوشل میڈیا پر دن بہ دن آتے جا رہے ہیں پتہ چل گیا ہے نا ایک آسان میڈیم ہے اپنے فساد کو مچانے کا خود تو گمراہ ہو ہی گئے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں بہرحال اس واقعے کو کتاب الزہد جو ابن ابی عاصم کی ہے اس میں روایت کیا گیا ہے اور بعض محدثین اس زمن میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث سلمان فارسی کی سنت سے ہے لہٰذا یہ حدیث حکماً مرفوع ہے کیونکہ اس کا تعلق ما وراء الطبعات اور غیبی امور سے ہے جن میں رائے کا دخل نہیں کہ بھئی کسی شخص کا جنت میں داخل ہو جانا یہ تو غیبی امور سے ہے نا اور کسی شخص کا جہنم میں چلے جانا یہ بھی غیبی امور سے ہے اچھا اسی طرح بعض جو ہے علماء نے جیسا کہ اعیانت المستفید میں آتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے طارق بن شہاب کے طریق سے مرسل صحابی ہے اور پھر مرسل صحابی جو ہے وہ بھی حجت ہوتی ہے بہرحال اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کے شرک سے بچائے اور شرک خفی سے بھی بچائے چھوٹا شرک یہ جو ریاہ ہوتی ہے نا اللہ اس سے بھی بچائے تکبر سے بھی بچائے غرور سے بھی بچائے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس چیز پر تکبر کرنے لگتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ ٹھیک ہوں اور باقی سب غلط ہیں یہ تکبر ہوتا ہے اچھا بعض دفعہ تکبر ایسے ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو شروع سے ہی بالکل صحیح چل رہے تھے ہمیں صحیح علماء کی صحبت ملی کسی شخص کو بعد میں ہدایت ملی تو ہم اس کے اوپر جو ہے تانتشنے کرتے ہیں کہ بھئی آخر گرتے پڑھتے تم بھی آ ہی گئے نا یہ غرور و تکبر کے جملے ہوتے ہیں یہ قبر ہوتا ہے ان سے بچا کرو سوشل میڈیا پر لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہوئے اکثر نظر آتے ہیں کیونکہ وہاں تو صرف لکھنا ہوتا ہے نا لکھ کے دعوے کر دو کیا جاتا ہے فیس ٹو فیس بات کرنے میں ہمت چاہیے ہوتی ہے اس طرح کی باتوں سے پرہش کیا کرو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کبر آ گیا ہے آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں یا آپ جن کو سنتے ہیں ان کے علاوہ کسی اور پوائنٹ آف یو کو سننا نہیں چاہتے بھئی تفہیم ہے نا تفہیم تو ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہیں تو جو آپ جن کو چاہتے ہیں سنتے ہیں وہ ایک تفہیم بیان کریں تو ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی اس چیز کی ایک تفہیم ہو اور بھی مفہوم ہو سکتے ہیں تو ادھر بھی انسان کبھی غرور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو تفہیم اچھا جو تفہیم بیان کر رہے ہیں جو فہم بیان کر رہے ہیں وہ خود بھی صاحب علم ہو تو پھر بات بنتی ہے اگر وہ خود صاحب علم نہ ہو اور اپنی بے علمی میں کوئی تفہیم بیان کرے تو پھر اس پر تو آپ گرفت کر سکتے ہیں لیکن کوئی صاحبان علم کوئی ایسی فہم بیان کرے جو آپ کے علم میں نہ ہو تو بگڑنے کے بجائے غور کرو کہ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی فہم ہو یہ بھی کوئی ایک تفہیم ہو مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا زندگی میں ہم ان پر کان نہیں دھرتے ان کو امپورٹنس نہیں دیتے حالانکہ وہ خودی بڑی امپورٹنٹ ہے یہ جب نفس کی تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی تو نفس بگڑتا ہے اکڑتا ہے اس کو دبا کے رکھنا ہوتا ہے یہ تو نفس اچھلتا ہے کوتتا ہے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے بلاتا ہے ہاں وہ جن پر تمہارا رب کرم کرتا ہے وہ بچ جاتے ہیں پھر وہ نفس اللہ وامہ کے راستوں سے ہوتے ہوئے نفس مطمئنہ کے راستوں میں داخل ہو کر اس پر استقامت حاصل کرتے ہوئے اس قیت خانہ جسے آپ دنیا کہتے ہیں اسے فی امان اللہ کہہ کر چلے جاتے ہیں اور پھر ان کا رب ان سے کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے کر یہ روایت جو ہے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کتاب الزہد ابن ابی عاصم کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سولہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی